پھر آئی حسین دلروبہ فرنڈز دو ہزار اکیس میں حسین دلروبہ آئی تھی مووی اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ اس کا سیکول آیا ہے اور جہاں پر وہ سٹوری ختم ہوئی تھی وہیں سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے وہاں سے دو مہینے بعد دکھاتے گی آگرہ میں اب جو ہماری ہیروین ہے تاپسی پننو وہ آگئی ہے اور جو ہیرو تھے وکرانت میسی وہ بھی آگئے ہیں پر یہ دونوں اب ایک نہیں ہیں الگ الگ اسی شہر میں چھپ کے رہتے ہیں اور چھپ کے ملتے ہیں اب اس کے آگے سٹوری میں مووی میں کیا کیا ہوگا یہ سب میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہی اس مووی کی خاصیت ہے اس مووی میں آنے والے ٹویسٹ اینڈ ٹانس اب آگے کیا ہوگا کیا نہیں یہی سوچ سوچ کے آپ اس مووی میں بن جاتے ہیں اور اس بار اس مووی میں سنی کوشل ایس سیکنڈ ہیرو یا ہم کہے انٹی ہیرو سیکنڈ رومانٹک ہیرو اس میں ہے اور ساتھ میں جیمی شیرگل بھی ہے جیمی شیرگل اس میں پولیس انسپیکٹر ہے میری اس مووی سے ویسے کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں دی کیونکہ اس کا جو پہلا پارٹ تھا مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا تھا اور بے سرپیہر کا لگا تھا اور میں کچھ ایسے ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور ہے تو یہ ویسا ہی بٹ سرپرائزنگلی مجھے یہ پہلے پارٹ سے بہتر لگی اور اب آب ایوریج مووی لگی اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ مجھے بہتر لگا آخری ہاف این آور جو ہے اس کا وہ بے سرپیہر کا جرور ہے اس میں کافی اللوجیکل تھی چیزیں دکھا دی گئی ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا پر جو مووی کا اس سے پہلے کا ہے وہ سب ریالسٹک سا لگتا ہے بہت اچھے سے پریزنٹ کی ہے اس کے جو ٹویسٹ اینڈ ٹانز ہے اور جو تھرل ہے وہ سب دیکھ کے مزہ آتا ہے جو لف سٹوری رومینٹک پیرنگ اس میں لف ٹرینگل ہو جاتا ہے دو ہیرو اور تاپسی پننوں کے بیچ میں ساتھ میں جمی شیرگل وکرانت میسی کو پکڑنے میں لگے ہے تاپسی کے ثروب تو وہ سب آپ کو باندھ لیتا ہے ساتھ میں اس میں ایک سیکنڈ ہیروین بھی ہم کہہ سکتے ہیں وکرانت میسی کی لینڈ لارڈ وہ بھی اس پہ فدا رہتی ہے پر وکرانت کو وہ پسند نہیں ہے اور فرنڈز ایکٹنگ کی جہاں تک بات کروں تو اس میں تاپسی پنوں کے کندوں پہ یہ پوری مووی ٹکی ہے کیونکہ وکرانت اس میں کچھ ان کا کریکٹر پیچھے چھپا ہوا صحیح رہتا ہے اور وہ بلکل فرنڈ میں نہیں آ پائے ان سے زیادہ جو اس میں امپریسیز میں کو سنی کوشل کی ایکٹنگ لگی سنی نے اپنے جو کریکٹر ہے اس سے وہ چھاپ چھوڑنے میں سفر رہے ہیں جیمی شیریگل کی بھی ایکٹنگ مجھے ہلکی لگی وہ ویٹرن ایکٹر ہے پر ان سے بہتر ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ اپنی چھاپ چھوڑے تو یہاں پر تاپسی اور سنی کوشل کی جو ایکٹنگ ہے اور جو جب یہ ہوتے ہیں تو تب اس مووی میں جیادہ مزا آتا ہے سو فرنڈز اوورال یہ مووی ایک ون ٹائم ووچ ہے اللوجیکل جرور ہے پر ایک ون ٹائم ووچ ہے اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ دیکھا ہے تب تو آپ اس کو دیفنیٹلی دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس پہ پر اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو میں کہوں گا کہ آپ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی کوئی خاص بھی نہیں ہے کیونکہ تب آپ کو فرس پارٹ دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو سیکنڈ پارٹ اچھے سے سمجھ آئے گا حالکہ آپ ڈیریکٹلی سیکنڈ پارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ بھی ہے پر کانٹینویشن میں ہے فرنڈز اس کو اس مووی کو میں تب ہی ریکمینڈ کروں گا اگر آپ نے اس کا پہلا پارٹ دیکھا ہوا ہے یا آپ کے پاس کھالی ٹائم ہے اور اس مووی میں کافی انٹرسٹ ہے تو تب آپ اس کے دونوں پارٹ دیکھئے ادروائز خاص اور سے دیکھنے لائک یہ مووی نہیں ہے اور میں اس مووی کو ریٹنگز دوں گا 3 out of 5 تو آپ چاہیں تو اس کو نیٹ فلکس پہ دیکھ سکتے ہیں پھر آئی حسین دل روبہ